کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا اللہ جب خفا ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا جی میں شاء اللہ اللہ جب روٹتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلان شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنکھن میں نہیں جانی چاہیے نابندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے نابندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من مجڑ جاتا ہے فجر کی نماز ہوتی ہے اپنے بستر میں گرم بستر میں پڑے ہوتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے فیس بک کی زیارت کرتے ہیں موبیل کی زیارت کرتے ہیں ان کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا استاد کلاس پڑھا رہے تھے بچے پڑھ رہے تھے استاد نے بچوں سے ایک سوال کیا بچے بھی سنیں آپ لوگوں میں سے کوئی ٹیچر بیٹھی ہوں استاد بیٹھی ہوں وہ بھی سنیں استاد کلاس پڑھا رہے تھے بچے پڑھ رہے تھے استاد نے ایک سوال کیا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا استاد جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے استاد جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے دوسرا بچہ کھڑا ہوا اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا استاد جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے دیسرا بچہ کھڑا ہوا اس نے بڑا ہی پیارا جواب دیا استاد جن کو نماز نہیں آتی نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے اے بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے استاد سوچنے پر مجبور ہو گیا یارو میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے اے کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ میں کو ہر مظلوم انسان ڈڈکھ جتا ظلم تی بھاپی بلدی ہے میں کو روحی چولی ستان ڈڈکھ جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان ڈڈکھ او جیڑے مر کے ہیں نوتا مر کے ہیں میں کو جیندے کبری ستان ڈڈکھ بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا شاہ جی میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نہ جانے والا وہ تجھے بلاتا ہی نہیں وہ تجھے سجدوں کی توفیق بھی نہیں دیتا سردار تھا اور ایک غلام تھا میں نے کہا میرا خطاب ختم ہو گیا بس کچھ دینے کیلئے آیا ہوں اپنی جولی میں ڈال دیں گے تو آپ لوگوں کا